بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نور رہا ہوں چودہ ریتے برسلام چینل کے طرف سے آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو کرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آئیکی جو ہماری ویڈیو جو ان افراد کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں میری ایک تو پہلے سب سے پہلے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نوینہ آم کی تو نعمت عطا فرمائے اور جو لوگ اپنی جوانی کے آیام میں غلط کاریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات سوسائٹی ہی انسان کو گمرائی تک لے جاتی ہے یا کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ ایک سیدھے سادھے آدمی کو بھی ایسی غلط حرکات پر کرنے پر آمادہ کرتے ہیں جس پر اس کو اس گندی حرکات کا ذائقہ پڑ جاتا ہے پھر وہ خود و خود چل پڑتا ہے جس طرح عام انسان کو اگر آپ ہیرمن کے ایک سگرڈ خود ہی پلوا دیں گے بعد میں اس کو خود عادت پڑ جائے گی اسی طرح یہ بھی ایک بہت انتہا درجہ عجیب قسم کا نشہ ہے جب ایک انسان کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ کچھ نہیں کرتا جب اس کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ دن بدن دن بدن اسی عادت میں گرتا چلا جائے گا گرتا چلا جائے گا اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غلط کاریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں یعنی مشتدنی قصد کے ساتھ مشتدنی کرتے ہیں اغلام بازی کرتے ہیں یا وہ لڑکے جو کسی اور سے کام کروا کے آپ سے کام کروائیں گے وہ لڑکے ان کے ساتھ زنا کرنے سے آپ کی سمن بہت جلد حد تک کام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا پھر وہ خواتین جن کو منسس آئے ہوئے ہیں یعنی کہ مہانہ مہوار پیوریڈ آئے ہوئے ہیں ان دنوں میں آپ نے ان کے ساتھ صحبت کر بیٹھے ہو اس وقت تو یقین جانے ایسے جدید پرفیوم آئے ہیں ایسے جدید نقصہ جاتا ہیں اگر عورت اپنے جسم پر ایک فوار چھڑک لے گی تو اس میں کوئی سمیل نہیں آئے گی کوئی بدبو نہیں ہوگی بلڈ نہیں آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا آئے کہ اس کو منسس آئے ہیں یعنی پتہ اس شخص کو چلے گا جس کے ساتھ دوسرے دن پشاب انتہار درجہ تکلیف کے ساتھ آئے گا بعض وقت اگر زیادہ دن ابھی نہیں ہوئے تو پشاب پیلے ہونے کے ساتھ ساتھ قلیز گندی رتوبات یعنی کہ رشا آنا شروع ہو جائے گا پھر انسان کے لئے ساتھ تک تکلیف در مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے پشاب تو نہ ہی آئے تو اس کے ساتھ جب ایسی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی باڈی کے نفس میں ایک ویڈی آر ایل نامی جرسومہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ انسان کی جس کی خوراک جو کہ پشاب کی نالی میں تو اس کا قیام ہوتا ہے اس کی جو خوراک کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی آپ کی باڈی میں سیمن ہیں اس نے اس کو آہستہ 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 کھاتے رہنا ایک دن آئے گا کہ آپ کی باڈی میں ٹوٹل جرسوم ختم ہو جائیں گے اور جب وہ اپنی باڈی میں نمودار ہوگا یعنی پوزٹیو ہوگا تو پس سیلز شروع ہو جائیں گے جو ہی پس سیلز بڑھتی جائیں گے سیمن کم ہوتے جائیں گے ایک آئے گا کہ آپ ایزو اسپرمیا کی لیول تک پہن جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر پشتائے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا میرے پاس ایسے ہزاروں کیسز ہیں جو لوگ اپنی بیماری کو نور تک نہیں کرتے بھیوی پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں خرابی ہیں استرین کو اپنا علاج کریں کام بھائی آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں ہی فالٹ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بائیف میں ایکزنا بنتے ہو اگر اس میں بیماری ہے یا خرابی ہے تو اس کا علاج کریں اگر آپ کی باڈی میں بیماری تو آپ اپنا علاج کریں تو جس فریق میں بیماری ہے کام ہن اس کو علاج کرنا چاہیے تو پھر کہیں جا کہ اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے یقین جانے کہ شادی ہونے کے بعد انسان کو صرف ایک ہی خواہش ہوتی اولاد کے جس وقت اولاد نہیں حاصل ہوتی تو اس کے دل کو تقلیف پہنچتی ہے اس کو پریشانی ہوتی وہ کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا اس کو اسی کا ہی پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ جوان ہو چکے ہیں تو کاما سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے اگر آپ کے دوست آپ کو غلط رستے پر لیکھ جاتے ہیں تو آپ ایک دن ان سے جان چھوڑا ہے دو دن اگر وہ پھر بھی جان چھوڑا تو ان سے کنارہ کشی کر لیں کیونکہ آپ کو اس بار میں علم نہیں ہے کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی اگر آپ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ آپ کو غلط رستے پر لیکھ جائے گا مگر خود نہیں کرے گا آپ کو اکھار دے گا کیونکہ آپ کا ستیناسو آپ کا ہو جائے گا اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا اسی لئے بہتر یہ ہے اپنے آپ کو جتنا ہو سکیں آپ بچائیں اگر آپ بہتر تو یہ ہے اس کا بہترین حال تو یہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنے کام پر توجہ دیں پھر دیکھیں گا کہ کوئی بیماری آپ کے قریب تک نہیں آئی گی اگر آپ خود ہی اس کو ڈھیل دیں گے تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس خونے میں خود و خود گر جائیں گے اسی لئے بہتر یہ ہے جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو بچائیں جس وقت آپ کی شادی ہو جائے گی پھر آپ بلے اپنی زوجہ کے ساتھ رضانہ صحبت کریں ہفتے میں ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں دن میں بھی کریں کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی سزا نہیں اگر آپ شادی سے پہلے جو بھی غلط حرکات کریں جو بھی غلطیں آپ سے سلزد ہوئیں ان کا حساب آپ کو دینا پڑے گا ایک تو حساب دینا پڑے گا دوسرا آپ کو جو دنیا میں ہی سزا ملے گی یعنی آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گے تو پھر آپ کا خاندان میں کوئی میار کوئی اعتبار کوئی وقت نہیں رہے گی اس لئے بہتر یہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں یہ میں آپ سامنے میڈیسن لے کے آیا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے جرسی یا تو تھوڑے کم ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ کم ہیں جہاں کے اس طرح کے دو چار پوائنٹ رہ گئے ہیں باقی تمام کے تمام ڈیڈ ہو چکے ہیں تو ان کے لئے ایک نعمت سے کم میڈیسن نہیں ہے انتہار درجہ ریزلٹ والی اور ریزلٹ بھی ایسا ہے اس کا کوئی ایک تو سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور ریزلٹ سو فیصد آپ کو ملے گا ایک ہی بار کورس استعمال کرنا پڑے گا پھر آپ دنوں میں دیکھتے جائے کہ آپ جراسیم کے ساتھ تک بہتر ہوتے ہیں تو اس میں ہم پہلے ہماری صرف چار ایٹم ہوا کرتی تھی یہ پیشل دفعہ بھی میں اس کی ویڈیو لگا چکے ہیں اس دفعہ پھر بھی ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں ہمیں ایک ایٹم کا اضافہ کیا اسی لئے کہ اس کے ریزلٹ کو بہتر کیا جا سکے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا کسی بندے کی باڈی کا مزاج اگر تھوڑا ہار ہے سخت ہے تو اس کو اتنا مطلوبہ حساب سے ریزلٹ نہیں ملتا تو اس خمیرہ شامل کرنے سے اس کے ریزلٹ کی متعداد یا ریزلٹ کی رفتار زیادہ بہتر ہوگی ایک ہی کورس میں مکمل ریزلٹ مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست حباب میں دیگر امراض میں یا کوئی اور شخص کسی بھی اور مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھیں میڈیسن مغوا سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا گئی اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں آپ کا اپنا دواخنہ ایڈریس پھر میں میرے نوٹ فرما لیں تحصیل دیپارپر زلہ اکارا اس جانب دربار سائیں عبدالزا کے اس جانب سندھ بینک کے دونوں کے درمیان سلیم مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے جب آپ ان دونوں پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ کے قریب آجائیں تو ہمارے دواخنہ کا جو مین بورڈ آبیزہ ہوگا نوان دواخنہ کے نام سے ہوگا وہی ہمارے دواخنہ ہے وہاں پر تشریف رائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ